موسیقی موسیقی دلکشی اور خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں سیاحت میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس علاقے میں دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں اور یہاں کے نظارے دیکھ کے دیوانے ہو جاتے ہیں اس علاقے کو اٹھارہ سو انسٹھ میں تریافت کیا گیا اس کے بعد اس ازاد علاقے کو ایک ملک کی حیثیت سے اٹھارہ سو ستتر عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کی سربراہی سے ازاد کرایا گیا اور اس کے بعد سے آج تک یہ اسی طرح چلتا جا رہا ہے سیاحتی مقامات کی اگر ہم بات کریں تو پیلس آف پارلیمنٹ سب سے پہلے جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا یا وہاں کے جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں اس کا خیال آتا ہے یہ پارلیمنٹ کی بیڈنگ ہے جو ان کی فند تعمیر کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت اور دلکش بنی ہوئی ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے سیاہ ایک دفعہ ضرور رکھتے ہیں دنیا کی دوسری بڑی انتظامی عمارت کا اسے اعزاز حاصل ہے یہ فند تعمیر کے علاوہ دیگر حوالوں سے بھی مشہور ہے یعنی کہ یہاں پہ جو پتھر لگا ہوئے اس کی تعمیر میں وہ کافی انسپائر کرنے والا ہے اس کی تاریخ ایک الگ اہمیت کی حامل ہے یہاں پہ سٹریورو پولیویز چرچ گرجہ گھر موجود ہے یہاں کا جو سرکاری مذہب ہے وہ عیسائی عیسائیت ہے اور یہاں عیسائی بڑی تعداد میں رہتے ہیں برگر اور چپس بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کہا جاتا ہے یہاں رہنے والوں کو برگر اور چپس صبح دوپہ شام اگر پیش کیے جائیں تو بھی وہ اس سے بیزار نہیں ہوتے جو جی سرکاری کو اس ویلوک سے اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی اپیسوڈ میں نئے شہر کی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات